آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیا نیوز چینل حق کی آواز بھارت کے فوجی آلہ حیدار مجاہد آزادی شہید محمد اسمان انساری کی ایک سو گیارویں یوم پیدائش کے موقع پر مولنہ بلکلام آزاد ویلفیر سوسائٹی کی جانب سے مستقر سوریا پیٹ میں واقع تلنگانہ مینارٹی رسیڈیشنل کالج میں ایک تخریب منعقد ہوئی جس کی صدارت حافظ محمد قالد احمد ایڈوکیٹ نے کی اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محمد اسمان انساری دیش کے ایک سیکیولر سپاہی تھے انہوں نے ہندوستان کے لئے اپنی جان کو شہید کر دیا اسی لئے ان کو یہ لخب سے بلائے جاتا تھا نوشیر کا شیر انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کے موقع پر پاکستان نے ان کو مدو کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان کو آ جائیں تو پوری پاکستان کے آرمی کا چیف بنایا جائے گا انہوں نے اس کو ٹھکراتے ہوئے ہندوستان کے فوج میں رہنی کو ترجی دی 1947 میں ہندوستان پاکستان جنگ کے درمیان شہید ہو گئے ان کو مہابیر چکر سے بھی نوازا گیا اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے زلہ پریشت وائس چیئرمن ونکر نارا انگورڈ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محمد اسمان انساری کی اخدمات دیش کے لے بائی سے فخر ہے انہوں نے مزید کہا کہ محمد انساری ایک مسلم ہونے کے باوجود انہوں نے پاکستان کو جانے کو ترجی نہیں دی بلکہ ہندوستان میں رہتے ہوئے پاکستان سے لڑتے ہوئے اپنی جان کی خوربانی دے دی اس موقع پر سینئر سابق کانسٹر سید سلیم ریٹائر ایچ ایم احمید خان نے بھی خطاب کیا بعد ازا محمد اسمان انساری کے نام کے بروچرز کے افتتحہ عمل میں لائی گئی اس تقریب میں کالج پرنسپل وینوت ٹی آر ایز زلہ خائدین بی وینکر ناگورڈ عبد الرشید ایوب خان، غوظ خان، آواز کمیٹی زلہ سیکریٹری جھانگیر کالج کاملہ، اولیاء طلبہ او دیگر موجود تھے اچھا پڑے اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ جیسا کہ آرمی میں جانتے ہیں جیسا کہ اکنی پر جو اسکریم ہے جس میں آرمی میں شریک ہو سکتے ہیں ہندوستان کا حرچہ کر سکتے ہیں جس کے بعد رہ سکتے ہیں پھر واپس بھی آ سکتے ہیں اپنے کوئی دوسرے آفرز بھی مل سکتے ہیں تو یہ بات آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہے بلکہ یہی سنگیے اپنے لوکل کے روپی یا لوکل کے چیزوں کو ہم کر لیتے ہوئے یہ گورورنمنٹ کی روپی نہیں ہوگا ہم آرمی میں جا سکتے ہیں پولیس میں جا سکتے ہیں کئی ہمارے سیکٹرات ہیں ہندوستان کے جس پہ ہم جائے سکتے ہیں جس پہ یہ نوشیر تشیر محمد اسمان انسانی جو مسلمان تھے اتنے بڑے آلاؤ اور آفیسر جس کے موجود وہ کسی آخر کو نہیں ہی ہے میں چھوٹا ایکزامپل کو دیتا ہوں اگر آج ہمارے زمانے میں اگر کسی کوئی چھوٹی ناؤکری ہے تو اس سے اور ایک دوسری ناؤکری بھی ہم چھوٹے چلے جاتے نہیں چاہتے ہیں لیکن پورا پاکستان کا اگر کسی کوئی چھوٹے چیدے جاتے ہیں لیکن پورا پاکستان لیکن دیری نہیں ہے لیکن ہندوستان کے ساتھ بھی ہندوستان کے لئے لے اگر ہمارے یہ بھی دیش کے باستے ہونے تو ہمارے مقام کے باستے ہونے تو ہمارے کمیونٹی کے باستے ہونے تو ہم گاؤن کرنا آرہے اس میں اتنے لوگ آگے ہیں آپ لوگ ہیں یہ کوئی پارٹی کا چلسا نہیں ہے یا کوئی اور پستانی ہے شریف کے فریڈم پوائٹرز ہے جو دیش کے لئے ایڈیش والے ہیں ان کے لئے بھی ہمارا خونہ ساکتا ہے دینا ہمارے لئے لئے ضروری ہے اس وجہ سے کہ آشمان کے فریڈم ہے آشمان آرام سے ہمارے زندہ کی جی رہی تو یہ لوگوں کے فورمادیوں کے لئے سے آپ نے آجا ہمارے لئے